باقی اب سنو بند اپنے ذہب کے سارے دریچے کھول دو آیتِ قرآن ہے یہ ترجعہ مجھ سے سنو اور اپنے رب کی نعمت کا بہت چرچہ کرو نعمتِ رب العلا ہے مصطفیٰ خیر البشر اے خدا کے بندے رب کی نعمتوں کا شکر کر پھر وہ بولا شرک ہے میراد یہ کرنا دیا میں یہ بولا شرک کا اس سے نہیں کچھ واسطہ ہے بخاری میں رسول پاک کا قولِ مبین شرک کا کچھ خوف مجھ کو اپنی امت پر نہیں یا تو پھر اب مصطفیٰ سے اپنا ناتا توڑ دے یا نبی کے عاشقوں سے بحث کرنا چھوڑ دے یا نبی کے عاشقوں سے بحث کرنا چھوڑ دے یا نبی کے عاشقوں سے بحث کرنا چھوڑ دے اور آخری میں نے سب چھوڑ دیا اس لیے کہ بہت زیادہ نہیں ہے میں اس عزب کی طرف آ رہا ہوں جس میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے کہ ہو گیا فاموش میری بات جب اس نے سنی پھر کہا کے بعد ایک مجھ کو بتا دے آخری کب ترک چلتی رہے گی عید میر آدم نبی کب تر چلتی ہے گی رجب آ گیا ربی الربل تھا ربی الربل تھا جسانی گزرا جماعت الربل گزرا جماعت الربل گزرا جماعت الربل گزرا جسانی گزرا رجب آ گیا ابھی بھی دیوانِ ملال مرانہ میں بات ہو رہا ہے سارا سال سفر ہو زلحج ہو سیقات ہو رجب ہو شامان ہو جسان ہو یہ تو ہر وقت آقا کا ہی ملال مراتے ہیں ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہمیں ہر سانس بھی مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے بھی ہے اس لیے اس نے سوال کیا کہ پھر ہو گیا خاموش میری بات جب اس نے سنی پھر کہا کہ بعد ایک مجھ کو بتا دے آخری کب تر چلتی رہے گی یعنی ملاد النبی میں یہ بولا پوچھتے ہوں کب تر ہے یہ خوشی آگ مدسر سے تو نغمہ سوچ نزا کا اور چھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی ہم پیدائش مولا کی ہم پیدائش مولا کی ہم پیدائش مولا کی خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رزا خاک ہو جائیں عدو مگر چل کر مگر ہم تو رزا ہم پیدائش مولا کی ہم پیدائش مولا کی ہم پیدائش حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی ہم پیدائش مولا کی ہم پیدائش مولا کی ہم پیدائش مولا کی پیدائش مولا کی ہم پیدائش مولا کی اُس کی نسلوں میں ملاد منانے والے پیدا کرنا ہم کی نسلوں کو ہم سب کی نسلوں کو اُس طاقِ رسول سے محفوظ فرمانا حضور کے قدموں کا حضور کے نالیں کے قدموں قدموں نالیں کے ذروں کے غرام پیدا کرنا کہ شہنشاہ مدینہ السلاة والسلاة زینت عرش مولا اور میں تو سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا ہشر تک ڈالے گے ہم پیداعش مولا ہشر تک ڈالے گے ہم پیداعش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اسی خیال کے سائے میں عالمی شورد کی آفتہ سنا خان الحمدللہ ہم زمانوں سے جنہیں سن رہے ہیں محبت کرتے ہیں لاکھوٹی تعداد میں پوری دنیا میں جن سے محبت کرنے والے میں نے یقصہ مقبولیت دنیا کے تئی خطوں میں اس سنا خان کے لیے دیکھی ہے ہم سب کے محبوب سنا خان کراچی سے تشریف لائے ہوئے عالمی شورد کی آفتہ الہار محمد یو سمیمن سے ملتمی سو تشریف لائے اور نظران احقیدت پیش کرنے کی ساتھ ازاستہ